موسیقی 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 آپ سب کا لیں گے پہلے بریک دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ اچھا اس ماہ آپ سے شروع کرتے ہیں آپ تو حکومت کی کارکردگی کا مرسیہ پڑ رہے تھے لیکن یہ جو تازہ گیلپ سروے آیا ہے اس کے مطابق تو 51% لوگوں نے وزیراعظم کی کارکردگی کے حق میں ووٹ دیا ہے تو کیا کوئی ریالیٹی چیک ہوا ہے یا آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرح جو سروے آپ کے حق میں آیا کرتے تھے یہ مسترد کرتے تھے آپ بھی کر دیں گے نہیں شکریہ پارس ہمیں تو چھوڑے نا جو کرائیٹیریا عمران خان صاحب کی پارٹی کا ہوتا تھا جب گیلپ سروے آیا کرتے تھے تو میرا خیال ہے اسی یارڈ سٹک کو رکھتے ہیں یہاں پر بھی اور ان کے مطابق جو ہے جو جو وہ کہا کرتے تھے یہ جو گلپ سروے کے جو لوگ ہیں سربراہ ہیں ان کے بارے میں گلانی صاحب کے بارے میں میرا خیال ہے وہ میں ریپیٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے اور دوسری پاتھ یہ ہے کہ یہ سروے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے پھر سروے تو ہمارے دور میں بھی ہوتے رہے اور سروے تو الیکشن سے پہلے بھی ہوا تھا پنجاب حکومت کے حوالے سے اور پھر اس سروے کا کیا ہوا اگر یہ سروے جو ہے وہ مستند تھے اور پھر پنجاب حکومت کہاں اڑا لی گئی تو یہ سروے جاتے رہتے ہیں سروے وہ ہے جو گلی محلے میں لوگ کہہ رہے ہیں سروے وہ ہے جو عام آدمی سوچ رہا ہے اور جن الکاباد سے اس حکومت کو نواز رہا ہے وہ ہے سروے اور اگر وہ واقعی ان کی اتنی مقبول ہوتے ہیں تو جو آپ کو یاد ہے کہ بس ایک مہینے کے اندر بلدیاتی الیکشن آنا تھا پنجاب کے اندر پھر وہ آ چکا ہوتا گیلپ سروے کو آپ لوگ بڑا ویلیو کرتے تھے اسی لئے میں نے آپ سے سوال کیا کہ اب آپ بھی وہی کام کریں گے جو آپ کے وقت میں پی ٹی آئے میں نے کہا یارڈ سٹک ہوئی ہے آپ دیکھیں نا ایک بات تو ہے یارڈ سٹک وہی ہے بہکومت میں وہ ہے نا یارڈ سٹک وہ رکھتے ہیں اوکے جو حکومت ہے جس کے لیے یہ یارڈ سٹک آئی ہے اس کو رکھتے ہیں اچھا بیسے کار کردگی کہ آپ بات کرتے ہیں وہ ہو نہ ہو ان کے بیانیے کو عوام نے انڈورز کیا ہے پہلے بھی جو سرویز ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اس کے حوالے سے جو ایک تعداد ہوتی ہے بہت کم لوگوں کی تعداد ہوتی ہے اس سے پہ یہ سرویے ہوتا ہے لیکن میرے سے کہا کہ سرویے وہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں کیا فرقایا ہے پانچ مہینے میں کیا عام آدمی جو ہے اس کی زندگی آسان ہو گئی ہے یا عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے کیا عام آدمی اس وقت خوش ہے اور یا آمازی رو رہا ہے یہ ہے یارڈ ٹک میں سمجھتی ہوں ان کے فیور میں ووٹ دے دیا ہے نہیں اس میں ففٹی پرسنٹ کی بھی نہیں ففٹی ون پرسنٹ کی بھی بائی فرکیشن ہے نا اگر آپ وہ ڈیٹیل میں نکال کے دیکھئے تھرٹی سکس پرسنٹ بہت اچھا ہے بیس نے کہا بس ایوریج ہے بیس نے کہا بہت ایوریج ہے اس لیے اس کو اگر آپ کو اس طرح سے بائی فرکیٹ کرنا ہے پھر ایسے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں علی نواز عبان صاحب نون لی کے دور میں جس طرح جب یہ سرویز آتے تھے آپ لوگ بھی کافی سوالات اٹھاتے تھے نا اور آپ لوگوں نے گیلپ کا نون لی سے تعلق جوڑنے کی بھی بھرپور کوشش کی تو اب آپ لوگ مطمئن ہیں کہ کل جس طرح ان پر لوگوں نے عوام کا اعتماد کا اظہار کیا تھا اس طرح جو آپ لوگوں پر کیا ہے جی دیکھیں میں بات سمپل سی یہ ہے کہ پہلے تو مجھے بڑے مزہ آیا ان کی بات سنکے کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ لکا بات دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی زندگی بہتر ہوئی کہ نہیں یہ خود اون کر رہے ہیں کہ ہمارے دور میں بہت بری تھی انہوں نے آگے اچھی کی کہ نہیں کی تو جو سرویز ہوتے ہیں صرف سرویز گیلپ کے نہیں آتے ہیں پیو کے بھی آتے ہیں باقی کامپنیز کے ہیں پیو نمبر تھرڈ ہے اس کے بھی سرویز ہیں اور الیکشن سے پہلے بھی جو سرویز آئے تھے آپ نے دیکھا تھا پنجاب پہ آپ مارجنل تھے کے پی میں ہم ٹو تھرڈ مجوریٹی لے تھے میاں صاحب لیکن ٹاپ پہ تھے مارجنل تھے میں یہی کہہ رہو مارجنل تھے اور آپ کا پوائنٹ 3 پرشنٹ ویریشن ہوتی ہے سرویز کے اندر اور اس کے اندر کمپین کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ مطلب یہ صرف اچھا اچھا ہپا پالی بات ہے پر آپ یہ دیکھیں نا اصل چیز کیا ہے ہمیں پانچ مینے ہوئے ہم نے ایک واقعی ٹھیک ہے نہیں ہم نے لوگوں کو بتایا کہ ہم آنسریبل ہیں ہم نے کہا یہ ہمارا ہنڈر ڈیس پلان ہے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں ہماری پیوریولٹیز ہے ہم نے آپ کا ایک وعدہ پورا کیا میں ابھی بتا دیتا ہوں باتیں بڑی بڑی گھنٹا میں ابھی بتا دیتا ہوں بلکل پارس میں بلکل بات کرتا ہوں دیکھیں نا پہلے تو یہ سوچا بھی نہیں جاتا تھا اور اب آپ آپ مجھے کوششن کر رہی ہیں نہیں ہم نے پیوریپس پارٹی سے بھی کیا بڑی پیشنٹ سے جواب دیتا ہوں میں یہی بات کر رہا ہوں اور نون بھی بڑی پیشنٹ سے دے رہا ہوں میں کوہ سا کر رہا ہوں آپ کو ہم نے کہا سب سے بری چیز جو سب سے ہم نے پہلے کام آگے کرنا مجیشت کو ٹھیک کرنا ٹھیک ہے مجیشت ہمیں کس حالت میں دی گئی کہ 38 بلین ڈالرز کا آپ کا ٹریڈ دیفیشٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ آپ کا پاکستان کی مطلب پوری تاریخ میں سب سے زیادہ 19 ارب ڈالر پہ ہے ایک چھوٹا دواب دے دیں میں آج اس میں بات نہیں گئی قرضہ کتنا لیا میں یہی تو بات کروں پچھلے سال کے مقابلے میں چار ہوں گا زیادہ بلکل میں گائی کیسی بڑھا دی پھر میں یہ بات کروں آپ کو مجیشت کی سالت میں ملی اور آج آپ کی جو ریزرگ ہیں دوبارہ 14 بلین کو ٹچ کر رہے ہیں آپ کو پورے آپ کی فورن پولیسی جو تباہ حال تھی سعودیہ آپ کو مونی لگا رہا تھا دوباری آپ کو نہیں زیادہ ٹرکی کے ساتھ آپ کی حرات کے حرابت دیکھتے ہیں قطر آپ کے ساتھ نہیں چل رہا تھا اگوانستان پہ دیکھیں آج امریکہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں اور ہمیں انٹرنل پہ آجائیں فورن پولیسی اچھی ہے آپ کی میں اس کو بھی سائٹ پہ کر دیں آپ چھے مہینے کی کارکرز کی ڈسکس کرنے ہیں چھوڑے ہیں لوگوں نے کیا 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 نہیں تو میں یہی تو کہہ رہا جو آپ ہمارے کام دیکھیں آپ ہمیں جس سپیڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں آج تک پاکستان میں جو بھی حکومتیں آئیں ہیں وہ کسی نے کیا ہے یہ جو سروے کے ریزرٹس ہیں پیپس پارٹی کے لیے کتنے قابلے قبولنے سے بلاول بٹو نے تو نارہ لگایا تھا نا سیلیکٹڈ پی ایم کا تو لوگوں نے تو اس نارے کو مسترد کر دیا ہے اب یقین آیا وزیراعظم کی پاپولارٹی پر بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں پارٹی یہ ایسے ادارے تھے ہیں جس حکومت میں بھی جس کی فیور میں اگر سروے آ جاتی ہے تو ظاہریہ پھر اگلی جو اپوزیشن اس پر ڈینائی کرتی ہے اور یہ مقافات عمل ہے نہیں نہیں ایک بات بات شاید آپ کی نظر سے نہیں گودری کہ ایک مہینے پہلے ایک سروے آئی تھی جس میں تمام چیف منسٹر جو صوبوں کے حوالے سے ایک سروے آئی تھی جس میں ٹاپ چیف منسٹر سندھ تھے اب اس میں آپ تسلیم کرے یا نہ کریں یا تو اگر مبارک بات دینی ہے ان کو تو ذرا چیف منسٹر سندھ کو بھی مبارک بات دین ہے اس بات پہ اگر اس کو نہیں ماننا تو میرے خیال میں یہ فوٹو سٹیٹ کپی ہے یا ترجمانی کسی کو کرنی ہے تو وہ بے شک کر رہے اور چلو میں مبارک بات دے دیتا ہوں چلو سروے آ گئی فائی ففٹی ون پہ مگر یہ سروے جب بن رہا تھا اس پہ شاید ساکب شیرانی صاحب جو دو دن پہلے استیفہ دے گئے ان کے معاشی ریفارم کے جو ٹیم آئی تھی ٹھیک ہے شاید فرق سلیم صاحب انہوں نے رضائن نہیں دیا تھا یا اس کو نکالا نہیں گیا تھا ساہی وال واقعہ نہیں آئے تھا چیف منسٹر پنجاب کی گورنرس کے ایشو نہیں آئے تھے یہ تمام ایشو شاید اس کے بات کے ہیں سروے ان کے انیشیٹیو ڈیز کے ہوں گے دو ماہ پہلے کے ہاں آدمی ایکسپورٹ نہیں ہوتا یہ ایکسپورٹ تھے نا شاید اسے نہیں دلے گا اس سے زیادہ بات اگر یہ سروے ایک ڈیڑھ سو پرسنٹ مہنگائی کرنے والی حکومت کو پاپولر گورنمنٹ کہتی ہے تو نو کمنٹس اگر مبارک کی ضرورت ہے تو میں دے دیتا ہوں سر لیکن ایک بات دیکھیں آپ یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں آتے ہیں انہوں نے عوام کو مہنگائی کے سنامی میں ڈبو دیا اسٹیٹ بانک نے کہا تو سروے دو دن پہلے بنی ہے کیا نہیں یہ بنا ہے سیکنڈ سے ٹوئنٹی نائن ڈسیمبر تک سروے ہوا ہے اور یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے اس وقت جی آئی ٹی رپورٹ اور ممکنہ زداری صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جی وہ تو ادارے کر رہے تھے نا اس میں گورنمنٹ کا کیا کردار جو اعتصاب کی بات کر رہے تھے عوام نے اس کو اپریسیٹ کیا ہے گورنمنٹ کا کردار کہاں سے آیا اس میں گورنمنٹ کا یہ تو چورن بیچ رہے ہیں یہ اینارو لے رہے ہیں یہ اینارو لینے کے لیے مجبور کر رہے ہیں ہم نہیں لے رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے اور یہ کس سے مجبور کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں میں دامرہ صاحب کی بات یہ اینارو کیونکہ ان کے منسٹر نے کہا ان فلور نیچنل اسیبلی میں کہ ساتھ ایسے مسلملی قنون کے لوگ ہیں جو ہم سے اینارو مانگ رہے ہیں تو وہ کیا منسٹر کسی ادارے کے سربراہ بھی لگے رہے ہیں ساکیب شیرانی کیوں چھوڑ گئے اور یہ کہتے ہیں بہت پہلے بتائیے کون عوضہ چھوڑتا ہے آپ کی طرف نہیں چھوڑتا ہے فرق سلیم صاحب وہ ترجمان ہی نہیں انہوں نے بتایا اس میں ون لائنر پلیز میں کامل علی آغا صاحب سے پھر مجھے بات کر رہے ہیں جو کارکردگی بتائی ہے آوان صاحب نے میرے خیال ہے وہ بھول گئے ہیں کہ جو پریوریٹیز کی بات کی ہے پریوریٹی ہے آپ سے تو میڈیا فرینڈلی بہت ہے آپ سے تو بہت ساری باتوں کے اوپر آپ کی نجائز تجاوزات ہیں وہ جائز ہوتی ہیں اور باقیوں کو کہ آپ گھر آدتے ہیں یہ تو پریوریٹیز کی بات تو آپ نہ ہی کریں دوسری بات ہے آپ بنی گالا والی بات کر رہی ہیں ایک منٹ نا ازمہ آپ بنی گالا والی بات کر رہی ہیں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں ازمہ جلدی پی یہ آپ میں کس کے بھی آپ پر بول رہی ہوں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ اگر ذاتی کومنٹ کی بجائے ورنہ ذاتی کومنٹ مجھے بہت سارے کرنے آتے ہیں والڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ بھی آئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ سپٹیمبر دوہزار سترہ کے بعد پاکستان نیچے گیا فائیو پوائنٹ ایٹ جیڈی پی کے اوپر ہم چھوڑ کے گئے تھے ریزارفز کتنے تھے حسد امبر سے پوچھ لیں ان کے جو ہیں نا وہ ریکارڈ پہ ہیں سترہ بلین ڈالر ہم چھوڑ کے گئے تھے اور اس کے بعد وہ کم ہوئے اور آج آپ نے کیا حالت کر دی آپ نے تو بھیق نہیں مانگی تھی آج آپ بھیق مانگی ہوگے کامل علی آغا صاحب پہلے حکومت کے بطور اتحادی یہ جو گیلپ سروے آیا ہے میں چاہتی ہوں اس پہ آپ بھی زرہ کومنٹ کریں کہ اس کے جو ریزارٹس ہیں نتائج ہیں وہ آپ کے لئے کتنا امید حفظہ ہیں اور حکومت کی مجبوری کارکردگی کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں چونکہ اب آپ لوگوں کو بھی کافی تحافظات ہیں پارس میں یہ سروے جو ہیں ان کی سنٹیٹی پہ ہمیشہ سے یقین نہیں رکھتا اور کچھ حقائق میرے علم میں بھی ہیں جن کی منابے میں تو ان کے اوپر کبھی تکیہ کرنے کا عادی نہ ہوں نہ کبھی ہوں گا یقینی طور پہ بہترییاں آئی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں عوام کو رلیب بن نامی شروع ہو گئی ہے پھر اس کے باوجود جو آپ نے بھی صورتحال بتائی ہے آپ کو اس گارمنٹ کے ساتھ کیا تحافظات ہیں کیا شکایات ہیں چونکہ ریسنٹلی بھی آپ کے ایک صوبائی وزیر نے استحبابی دیا ہے اور آپ نے صرف سوال سنیے گا اور آپ نے بھی کہا کہ عمران خان کا یہی روئیہ رہا تو اس گارمنٹ کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا تو کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی آپ کی وہ پارس ہمارے پارٹی ٹو پارٹی تعلقات ہیں اس کے اندر ظاہر ہے جہاں پہ دو پارٹیز کا اتحاد ہوتا ہے وہاں پہ گریونسیز بھی ہوتے ہیں اور وہ ظاہر ہے میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ مشاورت کی کمی ہیں مشاورت کی عادت پی ٹی آئی کو ابھی تک پڑی نہیں ہیں اگر وہ اپنے اندر یہ عمل شروع کر دیں گے تو بہتری ہوگی ہماری قیادت سینئر قیادت ہے ان کے ساتھ پالیسی سازی میں بھی اگر کوئی معاملات تیہ کر لیں گے تو اس سے بھی بہتری آئے گی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری میجر پارٹی ہے ان کی اتحادی اگر ہماری نراضگی بڑی تو یہ حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے کیونکہ پہلے ہی مینگل صاحب بھی نراض بیٹھے ہوئے اور ایمکی ایم نے بھی چھدید تحفظات کا آج پھر اظہار کر دی ہے ہم پچھلے پانچ ماہ سے خموشی کے ساتھ ان سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے اور یہ ہمارے منسٹر کے عمل کی وجہ سے اسطیفے کی وجہ سے یہ معاملہ میڈیا کے اندر شدت اظہار کر گیا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر میڈیا کو بتانا پڑتا ہے آپ نے کہا کہ یہ مشاورت نہیں کرتے لیکن کچھ خبریں یہ ہیں کہ آپ لوگ مونس علائی کو وزیر بنوانا چاہتے ہیں میں ذرا پنجاب کی پولٹکس پہ بات کر رہی ہوں اور دوسرا یہ کہ چار ڈسٹرکس ہیں میں آپ ہی سے بات کر رہی ہوں وزارتوں پہ نراض ہونا ہوتا تو پھر ہمیں تو ہمیں چیم منسٹری ملتی تھی ہم نے چیم منسٹری کیوں نہ لی ہم چیم منسٹری لے لیتے تو خود وزارتیں باندتے رہتے یہ بات نہیں ہے کتائی طور پہ یہ پرپگنڈا ہے اور یہ اس قسم کا پرپگنڈا ہوتا رہتا ہے سیر یہ چیم منسٹری والی بات ہے کہیں پریشر ٹیکٹکس تو نہیں ہیں یہ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس آفر ہے تو کیا اس پہ کوئی پیشرفت ہو رہی ہے نہیں کتائی طور پہ نہیں یہ تو یہ پریشر ٹیکٹکس کیا ہوگا یہ تو ساری چیزیں جو ہیں یہ روشن روزن کی کی طرح واضح چیزیں ہیں اور اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہمیں کہ ہم بتائیں کہ جی ہمیں یہ آفر ہوئی تھی یہ تو میڈیا کے پاس ہر رپورٹ مجود ہے اور کون کون آتا رہا اس کام کے لیے اور کس میں آگے آفر کی یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں یہ میڈیا کے اندر مجود ہیں آرہے اچھا اس میں کیا کافلی کے ساتھ آپ بھی رابطوں کی تزدیق کریں گی اور یہ رابطے جو ہیں یہ کس لیول پہ ہو رہے ہیں چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں فورڈ بلوک بننے کی اور ان کی حکومت جلد ختم ہونے کی بات تو ویسے آپ نے بھی کی تھی عزمہ تو کوئی امکانات ہیں پنجاب میں یقیناً انریسٹ موجود ہے اور جو بھانمتی کا کنبہ کٹھا کیا تھا پی ٹی آئی نے مختلف جگہوں سے اور پھر وہ تھا لیڈر اچھا ہو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے وزیراعلا پنجاب کی مطلب آپ اندازہ لگائی ہے پیری تو ان کا میرٹ کیا ہے ان کا میرٹ یہ ہے کہ وہ وزیراعظم کیا انتظار کرتے ہیں کیابنٹ کی میٹنگ کے لیے وہ کیابنٹ کی میٹنگ خود نہیں کر سکتے ان کا میرٹ یہ ہے کہ وہ چھتیس گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ کرتے ہیں آج انہوں نے چالیس کی بات کی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ میاں والی کے جلسے ایرنج کرتے ہیں ان کا اتنا کام ہے وہ صرف جلسے وال سے ایرنج کر سکتے ہیں اس زیادہ تو ان سے کہا بھی نہیں جاتا اب جہاں تک کیولی کی بات ہے دیکھیں کیولی کو جو باتیں کر کے اور جو کہہ کے حکومت میں لائیا گیا اب ان کو اگر کھڑے لائن لگائیں گے اور ان کی ابھی آپ و سرور صاحب کی وہ آپ کو یاد ہے مجھے تو کہنے کہ ضرورت نہیں ہے فوٹیج موجود ہے ہوں پی ٹی ہم ان لوگوں کے اندر اٹھ سے بیٹھتے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر جتنا انریسٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر خود کے اندر اور جو کیولی کے ساتھ جو طریقہ کار وزہ رکھا گیا اب ایک اگزامپل ہے رولنگ دی سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہ جو کیمرہ ان کیمرہ سیشن ہے ساہیوال کے اوپر وہ پہلے ہاؤس رہا اور پھر کسی اور کو دیا جائے گا میں نے کہا کافلی کے ساتھ آپ کے رابطے ہو رہے ہیں اور کس لیول پر ہو رہے ہیں کیونکہ کامل علی آغی صاحب نے بھی یہ بات کی نا ابھی اور پہلے بھی کر چکے ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس میں دیکھئے رابطے رابطے پتہ نہیں آپ کس کو رابطہ کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں سی ایم سکی آفر ہے سینڈنگ آفر ہے ہمارے پاس نون لی کی طرف سے سینڈنگ کی بات شاید انہوں نے نہیں کی کے ساتھ بھی اور یہ کیو لیگ بیسیکلی تھی تنون لیگی نا تو اس لیے یہ یہ بات کہ کوئی بہت ایکسٹر آرڈنی کو رابطے ہو رہے ہیں میری انفرمیشن ویسے آپ پی ٹی آئے کو چور سے ہاتھ ملانے کے کہ پنجاب کے سب سے بڑے چور سے ہاتھ ملالیا بڑے آپ تانے دیتے تھے چھپ چھپ کے اگر آپ ملاقاتے کر رہے ہیں تو پھر یہ سیاست میں سب جائے ہیں انہوں نے کہا تھا نا نہیں انہوں نے کہا تھا نا اور پھر یہ ہے کہ آج بینک آف پنجاب کا جو تانہ مارا ہے عمران خان صاحب نے اس کو مارا ہے ذرا پوچھے تو صحیح عمران خان صاحب سے بینک آف پنجاب کا تانہ کیوں کو مارا ہے میں ابھی پوچھتی ہو یہ عریض ویسے ساری باتیں لیکن آج آپ کے جواب مطمئن نہیں کر رہے مقدمہ ہے آپ نے فارورڈ بلوک کی بھی بات کی کتنے پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور یہ وہ جمہوریت ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں چونکہ اس میں تو فارورڈ بلوک کی کوئی نہیں آپ نے کوئی فارورڈ بلوک نو کتن نہیں ہم کتن کوئی فارورڈ بلوک نہیں بنا رہے نام بنانا چاہتے ہیں آپ نہیں خبر دیتی یہ میں ضرور کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے ایم پی ایز بالکل میں اس پر قائم ہوں کہ بہت سارے ایم پی ایز انریسٹ کا شکار ہیں وہ مطمئن نہیں ہے ایک لیٹر لکھا گیا امران خان صاحب کو اٹھارہ ایم پی ایز کی طرف سے جن کو یہ آزاد لے کے آئے تھے جہانز میں بٹھا کے انہوں نے خط لکھا ہے کہ یہ مارے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے آپ ہمیں جو جو وعدے کر کے لے کے آئے تھے وہ پورے کریں تو یہ جانے اور ان کے لوگ جانے ہمارا قطعی فارورڈ بلوک بنانے کا نا اسمان بزار کے حوالے سے کہ آپ نے الیکشن جیتنا ہے آپ نے ایم پی اے بننا ہے ایم ان نے بننا ہے اگر پرائم منسٹر بننا ہے وزیر بننا ہے یہ آپ کی کولیفیکیشن ہے اگر آپ آگے اور آپ نے کام کرنا شروع کر دیا آپ نے اور بسیکلی ان کو سمجھ یہ نہیں آرہی ہے یہ میں بتاتا ہوں کام کیا ہے کہ ہم نے آتی پل انانونس نہیں کر دیا تصویروں کے ساتھ ہم نے وہ لیپ ٹاپ تصویروں کے ساتھ دینا شروع نہیں کر دیا ہم نے آشیانہ شروع نہیں کر دیا ساپ پانی کی سکیمیں انانونس کر دیا ابھی 5 مانس ٹھیک ہے اس کے بعد پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ آئی ہے جو غریبوں کا سوچ رہی ہے پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم واقعی جکیپی میں ہم نے ڈیلیور کیا ہمیں 2-3 مجال کن تین چیزوں پر human development پر آپ نے ایجوکیشن پر کام کیا ایجوکیشن ریفارمز لے کیا ہے اب پلیس ریفارمز لے کیا ہے آپ نے غریبوں کا سوچا آپ نے ہسپیٹلز میں ایم ٹی آئی لے کیا ہے اس طرح آپ اٹھیں اچھے کام پہ اتحادیوں کو تحافظات کی ہوئے مخالفین اتحادیوں سے لابتے کر رہے ہیں آپ نے اس کو ٹرائی تو انڈرسینڈوانتے ہیں بلکل ٹھیک بات کی کامیلی لیلی خالصہ میں دو ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں دو ڈیفرنٹ مینوفیسٹیوز پر لڑکے آئی ہیں بلکل دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگ دونوں پارٹیوں میں ہیں تحافظات ہیں چل نہیں سکتے آپ ان کے بغیر اگر وہ چھوڑ گئے چل نہیں سکتے یہ چھوڑنے یہ ہم سوچ بھی نہیں رہے انشاءاللہ تعالی یہ بہت اچھی طرح چلے گا آپ دیکھیں ان کی جو لیڈرشپ ہے بہت زیرے ٹھیک ہے وہ تو فائدہ ہوتا ہے جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے بہت زبردہ ان کی انڈسٹینڈنگ ہے بہت زبردہ تحافظات آتے رہتے ہیں بہت پیٹی ہوتے ہیں کوئی بہت بڑے ہوتے ہیں گریینسز ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پروے جلاہی کی جو صلاحیتیں ہیں آپ لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں ان کے تحافظات کو آپ نے دور کرنا ہے وہ مرکز میں اور پرجل میں انشاءاللہ تعالی پینے بھی دور ہوتے رہے ہیں یہ پھر اٹھیں گے پھر دور ہوں گے تحافظات بنتے رہیں گے پولٹیکل پارٹیز میں چلتی رہتی ہیں اتحادی نراز اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اپوزیشن سے محاضر آئی ٹھیک ہے اور سن میں آپ تبدیلی لانے کا سوچ رہے ہیں یہ سب کچھ کیسے سوچ رہی ہے پاکستان تریکی کے حالات میں آپ پیپلز پارٹی والی بات پر آجائیں جو آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی لانے کا سوچ رہیں ہوا کیا بابا روان صاحب کے سامنے ریفرنس دائر ہوا انہوں نے استیفہ دیا ٹھیک ہے اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا ٹھیک ڈیمانڈ کیا آپ کہتے تھے اپنے گیرز ہیں اس کے بعد ہمارے دوسرے منسٹر صاحب نے استیفہ دیا انہوں نے ڈیمانڈ کر رہے تھے استیفہ دیں آزم سواتی نے آزم سواتی نے جی ایٹی کی بیس پہ دیڑھ ماہ بات دیا نا استیفہ دیا نا اسی بیس پہ جی ایٹی میں ان کے نام آئے تو ہمارا رائٹ بنتا تھا ڈیمانڈ کرنا کہ استیفہ دیں مراد علی شاہ صاحب کا سندھ کا نام آئے جی ایٹی میں کیونکہ پرانے فنائنس منسٹر بھی ہیں پاکستان استیفہ دیں اپنے دیموکریٹس کے ہاتھ ہیں پھر کہتے ہیں سی او ڈی ہو گیا تھا ہمارا ہم نے ختم کر دی پھر سی او ڈی جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں شی او ڈی ہوتا ہے جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے سر یہ ایمکی ایم نراز کاف لیک اور بی ایم پی کو خچات ہیں ان سے کہ یہی وہ وقت ہے جب سدادی صاحب نے کہا تھا یہ ایک سیریس صاحب کا پروام ہے میں ہسی کو کنٹرول کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہا ہوں اور مجھے رحم آرہا ہے ان کی معصومیں پہ یہ اتنی غلط باتیں ذرا تیز لہجے میں کر جاتے ہیں انہوں نے خود مانا کہ ہمارے چیف منسٹر کوئی پلک کی افتتا کی بات نہیں کریں گے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے انہوں نے خود کہا کہ کوئی ایسا کارنامہ جو اچھا بچہ انہوں نے وہاں پجاب میں لیا ہے اور آج پرائم منسٹر صاحب بار بار اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ نئی جناب یہ آگے چل کے سیکھیں گے تو ابھی سیکھنے والا بچہ پجاب میں جس سیٹ پہ بیٹا ہے اس کے خاتے میں ایک وزیر کے بیٹے کے خلاف اے فائر کاٹنے والے پولیس والے جیل میں وہ آئے جی صبح سے باہر ان کے اس چیف منسٹر کے اندر ڈی پیو والا کیس اور ان کے چیف منسٹر کے دور کے اندر سانیہ سائی وال اور پھر اس کے جو لہواکی نے اس کو اسلام آباد میں پولیس کے ثروح یہاں پر مگوا کے یہ ان کے بھائی کی فیلنگ ہے اس میں ایک بھی میرا اپوزیشن کا الزام نہیں ہے ایک بھی الزام نہیں ہے کیا یہ بہتر ہوتا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ریاست مدینہ کے پرائم منسٹر ہے وہ اپنے ان حضرات سے وہ پنش کرتے کہ آپ نے اس واقعے میں زیادتی کی ہے ان سارے متاثرین لوگوں کے اوپر اور آج بھی ہس رہے ہیں اور دوسری بات آپ سندھ گورنمنٹ کو کم سے کم صوبائی لیول پہ اگر ہم تفسرہ کریں پنجاب بیٹوین سندھ تو ایمل والا جو بل پاس رہا ہے وہ کریڈٹ تو دیں یہ تو نہیں لیں یہ پارس آپ ذکر کریں کوئی ایک تو بل دکھائیں پاکستان تحریک انصاف نے مراد علی شاہ سے آسف زداری اور جو اومنی گروپ ہے اس کی سہولت کاری میں انہوں نے استفاہ مانا انہوں نے کہا کے پی کے اندر زبردست کام ہوا ہے معالم جبا کا کیس نیب میں کے پی کے سے آیا ہے وہاں کی بینک کا اسکینڈل پہ کوئی بات نہیں تھی وہ میٹرو جو 29 ارب روپے کا پراجیکٹ اب ایک خرب کو کراس کر رہا ہے اس پہ یہ بات کوئی نہیں کریں گے اور چیف جسٹس صاحب جو ریٹائر ہو رہتے ہیں نہیں نہیں ہے میری بات پہ بریک نہیں لیں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ کی پی کے کی ہسپتال سندھ جیسی بن جائے مگر وہ نہیں بنا سکے یہ حسی چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس پہ ہے ابھی چیف جسٹس سے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس پہ ہے انہوں نے تھر کا پانی پیاس کی طبیعت خراب نہیں ہوئی وہ تین سو بچوں کی ہوئی وہ پیاس پیاس پراب نہیں کی اس کو پیاس تین نے کی اس کی نہیں کی میں آپ کے پرواہ میں پانی نہیں پیرا میں آپ کے پرواہ میں پانی نہیں کیا اس لیے اچھے بچے کو اچھے بچے کو کھلانا سکھائیں گے ہماری طرح سندھ میں تبدیلی لانا چاہ رہے تھے لیکن پنجاب میں تبدیلی کی لانے کی بات ہو رہی ہے کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں سندھ میں سندھ کی جو جو اچھی سپتالے ہیں نا اب وہ پیٹرل کے پاس آگے گی کیوں کیوں آئیے کیوں آئیے آپ نے دیولپ کیا ہوتا تو نیکی سیوڈی نہیں پارس آپ آپ بتا دیں نیکی سیوڈی کو آپ تنکیز کی کتنے یونٹ بنے ہیں تیرہ یونٹیں سندھ میں ایک سپتال کے پیکی کا نام لے لیں ایک یونیسٹی کا نام لے لیں مجھے نام بتا دیں مجھے نام بتا ہے ایک یونیورسٹری کا نام بتا ہے آپ نے جو بنائی پانسا میں ایک آس میڈل کا نام بتا ہے ایک آس میڈل کا نام بتا ہے آپ بریک کے بعد پوچھتے ہیں بریک لیتے ہیں دیکھتے رہے گا یونیورسٹری کامل علی آغا صاحب جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان کے حوالے سے کاف لی کا کیا موقف ہے چونکہ سر آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم نے انہیں وسیم اکرم پلس قرار دے کہ انہوں نے کہا جب تک ہماری ٹرم ہے وہی وزیراعالہ رہیں گے تو پھر یہ گووننس کے اور عدم اعتماد کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں سر کیا اہلیت نہیں ہے یا اختیار نہیں ہے دیکھیں یہ تو منڈیٹ ہے عمران خان کا کہ وہ کس کو وزیراعالہ اسیپٹ کرتے ہیں اور کس کو بناتے ہیں اور کتنی دیر برداشت کرتے ہیں پبلک کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ابھی تک پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی ڈیلیور نہیں کیا گیا اور لوگ جو ہے وہ میوس نظر آتے ہیں اور خاص طور پر گووننس کے معاملے میں بہت سارے ایشیوز ہیں جو پنجاب حکومت جو ہے وہ وہ حل نہیں کر سکی اور اس کے اندر کوئی بہتری نظر نہیں آتی پہلے سے بھی زیادہ زیادہ جرائم جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور دیکھنے سی ٹی ڈی کا جو یہ سائی وال والا واقعہ ہے اس سے بھی میوسی انتہا کو پہنچ گئی ہے لاہور کے اندر تو عام آدمی جو ہے وہ میوس نظر آتا ہے اور ہمیں روک روک کے وہ گلا کرتے ہیں وہ عثمان بزار تھا شریف آدمی ہوں گے مجھے اس کے اندر نہ کرتا ہوں نہ میں نے کی ہے لیکن معاملہ کے کوئی کسی کی کتنی ریٹ ہے اور کتنی گریپ ہے اور کتنا وہ ڈلیور کر رہا ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں حکومت کے اوپر بیٹھا ہوا چیف اگزیکٹیف جو ہے اس کے مطلق لوگوں کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے یا کیا اس کا ذاتی کردار ہے اس کا کردار تو نظر آتا ہے اس کی ڈلیوری سے اس نے عام آدمی کو کیا سولتے دیئے ہیں آپ نے بتایا کہ ریٹ ریٹ کس کی ہے اگر عثمان بزدار کی نہیں ہے ایک یہ سوال اور دوسرا ابھی جو عثمان نے ذکر کیا تھا ابھی کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو میں یہ نہیں کہہ رہا یہ پارس کسی کی بھی نہیں ہے اچھا اگر کوئی کہے کہ گورنر پنجاب کی ریٹ ہے تو وہ بھی نہیں وہ کیسے ریٹ قائم کرے گا وہ چیف اگزیکٹیف تھوڑی ہے اس صبح کا کوئی دوسرا بندہ تو اس قابل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی ریٹ قائم کرے چیف اگزیکٹیف کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ظہر ہے یہ عام آدمی کی طرف سے جو ہے تحفظات سر کب تک ایسے معاملات چلتے رہیں گے پھر وہ خوش نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اس پر جلد کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے جی بلکل میں تو کہہ رہا ہوں میں نے تو پہلے کہایا کہ ہان صاحب کو چاہیے کہ اس کے اندر وہ ظہر ہے ان کے منڈٹ کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آج بھی انہوں نے اپنی تقریر میں کہایا کہ جی وہ بڑے شریف آدمی ہیں اور یہ اپنا تیارے پہ نہیں بیٹھتے اور یہ پروٹوکول استعمال نہیں کرتا آپ دیکھیں عام آدمی کو ان چیزوں سے کیا تعلق ہے کہ کوئی پروٹوکول لے کے چلے یا تیارے کے اوپر جائے یا کوئی پیدل جائے اس کو کوئی غرض نہیں اس کو تو غرض ہے کہ اس کے جو معاملات ہیں اس کے اندر کوئی فائدہ ہو اس کو جو ہے کوئی ڈلیور کرنے والا صوبے کے اندر چیف اگزیکٹیو ہو اس کو مہنگائی بیروزگاری اور صفائی ستھرائی اور بیماری صحت ایامہ کے معاملات کے اندر اس کو کوئی فائدہ مطلب ہے اگر یہ چیزیں اسمان بزدار کو ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا چوڑری پرویز علاہی امیدوار ہوں گے یا پھر کاف لیگ پی ٹی آئی کی کسی اور میمبر کو بھی سپورٹ دے سکتی ہے چونکہ آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ پرویز علاہی کی صلاحیت تو اسے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا یہ پی ٹی آئی کا منڈٹ ہے یہ ان کا حق ہے وہ اکسیتی جماعت ہیں ان کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کس کو چیزیں منسٹر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم نے فیصلہ نہیں کرنا اور ہم کس کی حمایت کریں گے ہم تو حمایت ہی ہیں پی ٹی آئی کے ہم عمران خان کے دوست ہیں ہم اس کو راستے میں چھوڑنے والے نہیں ہیں کتے ہی طور پر یہ والا اندیا نہ ہم نے کبھی دیا ہے نہ ہمارے سے یہ توکو کوئی رکھ سکتا ہے ہم نے جس کے ساتھ دوستی کی ہے پوری دوستی کی ہے بلکل وہ بھی پوری کی ہے ہمارے کردار کے مطلق کوئی اس قسم کا شبہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ہماری قیادت کے مطلق بھی نہیں کیا جا سکتا الحمدللہ ہم ہماری جماعت اور ہماری قیادت واحد قیادت ہے جس کی کوئی سینٹیٹی ہے جس کا کوئی اعتبار ہے اور کس کا جس کا کوئی ویار بھی ہے اپنی برداشت سے بڑھ کر پتہ نہیں کب تک برداشت قائم رہتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے آخر میں میں آپ سے یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کی میڈیکل گراؤنڈز پر زمانت کے لیے آپ لوگوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور یہ بلکل ان کا حق بھی ہے لیکن کہا یہ جارہا ہے کہ اس کے لیے بقاعدہ آپ لوگوں نے ایک کیمپین چلائی ہے کہ جیسے بڑی زیادتی پنجاب حکومت نے آپ کے ساتھ کیے تو پنجاب حکومت کا اس میں کیا خصور ہے انہوں نے تو نیا میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا ہے ان کی خود کی کانٹرڈکشنز دیکھئے ایک طرف کہتے ہیں انہیں ہے کچھ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور دوسری طرف جب رپورٹس سامنے آتی ہیں اور رپورٹس جو خود یہ ملے کے جاتے ہیں پی آئی سی کے اندر اور وہاں پہ جا کر انجیو گرافی کے لیے اور وہ کہتے ہیں بقاعدہ تھیلیم کے سکین کی رپورٹ آئی باقی رپورٹس آئیں اور انہیں کہا کہ ان کو ضرورت ہے اور ان کے ایک ہسٹری ہے بائی دوئے یہ تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے بہت سارے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو کلسون بی بی بیماری ڈراما تھی اور آپ کو یاد ہے کہ نوازشی صاحب کا جو ہے وہ تو بائی پاس بھی نہیں ہوا تھا وہ بھی ڈراما تھا ابھی جو اس پر تمہیں اتنا کہوں گی اس پر بات کرنے کیونکہ نرو کے انزامات لگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی جھوٹی باتیں کر کے گورنمنٹ آف پنجاب کے ترجمان نے کہا کہ والد صاحب کو ملک سے باہر بھیجوانا چاہتی ہیں تو اس میں حقیقت کیا ہے چونکہ نرو کے انزامات لگا رہے ہیں میں ترجمان صاحب کے بارے میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اپنے قد کے مطابق بات کریں اور وہ جہاں سے لائے گئے ہیں جس کام کے لیے لائے گئے ہیں وہ کام کریں تو بہتر ہوگا اس طرح سے اگر کردار کشی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر شاید کوئی بھی نہ بچ پہ ابھی آپ کو یاد انہیں امران خان سب کو بھی بڑا برا لگا مجھے سیلیکٹڈ کہا لیکن وہ آج اگر آپ نے میرے خالے نہیں دیکھا تو آپ کو یاد دکھانا چاہتی بتانا چاہتی ہوں کہ شاہ محمد قریشن نے آج کچھ کہا ہے جی جی فارن منسٹر آف پاکستان وائس چیئرمن آف پی ٹی آئی انہیں نے کہا فیصلہ کن کا جو قوتیں ہیں ان کو آسیف زدداری اور نواز شریف جو ہیں وہ قبول نہیں ہیں اب اس کے بعد کوئی وضاحت لے گا کیا اس کے بعد کوئی دارہ جو ہے وہ پوچھے گا ان سے کہ آپ کو بلائن کر رہے ہیں آپ ان کو نہیں این اینا رو تو چھوڑیں جی این اینا رو لینا کون چاہتا ہے این اینا رو لینا ہوتا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو گسیٹا ہے آپ نے سیاست کے اندر کبھی کہتے ہیں منچور کے ساتھ کھڑی ہے فوج کبھی کہتے ہیں فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے اور آج فارن منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ فریصلہ کن قوتیں جو ہیں ان کو آسیز زداری اور نواز شریف اور آسیز زداری کی بات کی شباہ شریف کو نہیں کہا شباہ شریف کا نام نہیں لیا انہوں نے نہیں وہ یہ چھوڑے آپ یہ بات اس طرح سے بات ڈائی ڈاؤن نہیں ہوگی فیصلہ کن قوتیں کونسی ہیں اور کن کو ان معاملات میں گسیٹا گیا کیا اس پہ وضاحت طلب نہیں ہونی چاہیے فورن منسٹر کہہ رہے ان کے بات کی ایک سیکنٹیٹی ہے ایک سیکنڈ آپ کے حالات ٹرکی کے ساتھ خراب آپ کے یو ای کے ساتھ خراب آپ نے سنے سعودی عرب کے ساتھ آپ کے تھارے حالات خراب تو آپ دیکھیں جب ان کی دفعہ یہ کہیں گے ان کا پرسنل پولیسی ہے یہ کہیں گے پرسنل پولیسی ہے شاہ محمود سر بیسے آپ نے دعویر دیو بڑی اچھی باقی بچی دفعہ انہوں نے اچھے بچے مزدار صاحب ان کی طرف بہدور بچے پہ جاتے ہیں اچھے بچے اچھا پھر مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو ہر جگہ اینارو کی باتیں کیوں لگ رہی ہیں آپ بتائیں ابھی کہہ رہی ہیں قوت ہیں شباز شریف صاحب کی تقریف سنیں انہوں نے کہا کہ بھائی جان اس سے اچھا سپہ سلار کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ جاتے ہیں اور پیسے لے کے آتے ہیں نواز شریف صاحب ریاست کے نمائن نے جن کے بارے میں سپہ سلار پر بارے کوئی کسی نے کچھ نہیں کہا فیسلہ کن قوتیں بتا دیں کون سی ہے اس کا جواب ہے پاکستان کے ان کو مسئلہ کیا ہے آبا صاحب اس کا نواز شریف صاحب ہی نہیں کہہ رہے کوئی کونسی نہیں کوئی کونسی نہیں شاہب شریف صاحب کس کے بارے میں فوریر منسٹر کہہ رہا ہے فراس سہید یہ آپ نہیں کہہ رہا میں نے سب تمہارا ان والف کرتے تھے ٹھیک ہے یہ آپ کی وہ دوسرا جو بہت آپ کی پریش کنفرنس کی تھی ان کو ان والف کرتے ہیں فیسلہ کن قوت آپ کو آپ کا مددگار کون ہے یہ بات فیسلہ کن قوت کی آپ بتائیں مریم بی بی چونی وہ عزمہ وہ نہیں بتا پا رہے وہ بتائیں شباشر کا آپ کو جواب مل گیا جن فیسلہ کن قوت کیا آپ بات کر رہے ان کی وجہ سے آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ نوازشی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں این ارو نے آپ نے علیمہ خان کو دیا ہے نور لی کہہ رہی ہے این ارو آپ نے علیمہ خان کو دیا ہے پتہ میرے نواز شریف نے یہ کہا کہ مجھے بینامی دارونے کی سزا دی جب کہ علیمہ خان عمران خان کی بینامی دار ہیں ان کو ریایت دی یہ دبل سٹینڈر کیوں ہیں کس نے دیا دیا کس نے این ارو یہ بات کر رہے ہیں ایمینیسٹی سکیم کس نے ہی تھا ایمینیسٹی سکیم کس نے ہی تھا ایمینیسٹی سکیم کول لے کے آتی علیمہ لا انہوں نے کہتا ہے آپ جو آپ کھانی بجٹ لے کر آئے ہیں اس میں جو علیمہ ٹیکس لگایا ہے میں تو علیمہ بھی نہیں میں باجی کہوں گا اگر اکرام کا رشتہ ہے کمال ہے کچھ کھانیسٹی بتائیں گے بہت ضرورت ہے آپ باجی کہیں نا کون سا بتائیں گے کون سا ٹیکس ہے وہ پیسوں کی صلاحی مشین جو ہے میں بتا دیتی ہوں آپ کو میں آپ کو منی بجٹ کی کلاوز بتا دیتی ہوں کون سی ہے پارس صاحب مجھے واقع دیجئے اس کے لیے دو پروام چاہیے مجھے اس کے لیے دو پروام چاہیے آپ ٹیکس بتا رہی ہے کون سا ہے پارس مجھے کلاوز بتانی ہے کلاوز ہے ان کی 1A where an offshore asset of any person not declared earlier is discovered by the commissioner or any department or agency of the federal government or provincial government he should not be asked اور اس کے بعد پھر directive بھی جاری کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے جرمانہ جمع کرائیں اور آپ فارغ ہو جائیں یہ ہمیں تو نہیں ملا پھر ہمیں تو جرمانہ جمع کرائیں جرمانہ کونہ جاتا ہے آپ کے لیے جرمانہ جو جرمانہ جو کرتا ہے جو کسور وار ہو 1A یہ علیمہ بایی وجہ ہے علیمہ بایی وجہ جایا ہے اس کے اندر نیب لوگ ہٹ ہو رہا ہے اس کے اندر کیا منی لوگنگ جو فائی کو لوگ ہٹ ہو رہا ہے اس میں کہا گیا گیا ہے ان کو مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا جائیداد نکلتی ہے جیسے ماشاء اللہ نکلتی ہیں جائیدادیں ہمیں نکلتی ہیں پنامہ والے نکلتے ہیں اور آپ کے FBR اندر اندر پہلے دو دو سال دو دو سال میں جھنگڑا ختم کرتا علیمہ بایی کا بجٹ میں FBR کو نہیں ملتا تھا میں ان کو پاوز دی گئی ہے کہ اس سے پہلے آپ ان کے ٹکس کلیکٹ کرنے لگ جائیں اور اگر دو سال بعد میں آپ کو مسئلہ ہنگڑی ہے دیریکٹر میں آپ کو مسئلہ ہنگڑا ہے میں آپ کا مسئلہ ہنگڑا رہا ہوں میں مسئلہ ہنگڑا رہا ہوں کہ آپ پاکسانک کے ماشرات اور ہی کر رہے لے آپ پاکسان جبھے میں بولا ہی نہیں ہو کہ آپ کا ٹائیں بچانہ ختم ہو دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مرگی اور انڈو کی کیا ضرورت ہے آپ کے پاس پیسوں کی سلاحی مشین مل گئی ہے ایک سال میں دو عرب کے آرڈر مل رہا ہے آپ کے پاس محشت اس سے ٹھیک کرے کیا ضرورت ہے آپ مرگی اور انڈو کی یہ تو باجی نے مسئلہ ہی حل کر دی آپ کا پوری دنیا میں سیتو اپریشیٹ کرنا چاہیے تو میں تو کہہ رہا ہوں نا یہ مانے نا میری بات میں نے تو کہا کہ مسئلہ حل کر رہا ہوں کہ محشت اس سے ٹھیک کرے ہمیں بھی ایسوں والی سلاحی مشین مل گئی ہے بیو جرسی میں بھی مل گئی دبائی میں بھی مل گئی اور آگے آگے ہر ملک میں آگے کو مل گئی بہت ساری ایسے پیسوں کی مشین باجی کے پاس ہے سر یہ باکستان کی مشین اچھی ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کیوں اس پر پروپاگینڈا کر رہی ہے سر وہ کہتے ہیں سنیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان نے حاصف علی زداری کی طرح اس ملک عوام کا پیسہ نہیں لوٹا انہیں کیوں اینارو کی ضرورت ہے ان کو لوٹا نہیں بتائیں کہ انہوں نے ایک اپلیکشن فائل کی الیکشن کمیشن آپ پاکستان میں نیو یارک میں زرداری صاحب کی پروپاٹی ہے وہ اپلیکشن انہوں نے واپس کر دی بتائیں کیوں کی اس کے بعد آپ سپریم کورٹ چلے گئے ریجیکٹ ہو گئی آپ کو پتا تھا ریجیکٹ ہو گئی یہ بہانہ تھا یہ آپ ہمیں اینارو دینے کی کوشش کر رہتے ہیں یہ آپ ہمیں اینارو دینے کی کوشش کر رہتے ہیں نیو جیسی میں پروپاٹی کریں باجی کی پروپاٹی کریں سر ٹائم ختم سر ٹائم ختم ایک آخری کومنٹ کر دیں کیا آپ میڈیکل گراؤنڈز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور شباز شریف کو ریلیف ملنا چاہیے ون لائنر جی میرے خیال میں تمام قیدیوں کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے ان کو صحت مسئلہ ہی قتم کر دیا ہے نارو ان کو علاج کی سہولت ملنی چاہیے ان کو کھانے کی زولت ملنی چاہیے ایک کوئل سطح پہ ملنی چاہیے قیدی قیدی ہوتا ہے چاہے وہ پہلے پرائم منسٹر رہا ہو یا چاہے سکول کا پرنسپل رہا ہو یا کئی تھی جگہ پہ ماسٹر رہا ہو کال کو ہائی کوٹ ریلیف دے گا آپ پہلے لیے کہیں کہ نارو دیا ہے میں نے ہائی کوٹ نے پہلے بھی ریلیف دیا کیسے بھی سب کے ایک ساتھ ٹرائے ہونے چاہیے یہ نہ نہ ہو آپ پرائم منسٹر صاحب کی آج کی اس بات سے اتفاق آپ کریں گی کہ سی ایم پنجاب جو ہے وہ پروٹوکول نہیں لے رہا ہے اٹھارہ گاڑیاں دکھائی گئی سوشل میڈیا میں چار دن پہلے چھتیس تیرہ غازی خان میں پرائم منسٹر صاحب کیا گجراوالا وہ جہاز پہ جاتے ہیں بھائی کیا باتیں کریں گجراوالا وہ جہاز پہ جاتے ہیں ہم دعا کو ہے سی ایم پروٹوکول نہیں لے تھا اس پہ ہمیشہ ہم ان کی دعا گویں ان کی جلدی سیتیا کامل علی آغاز صاحب کیسے آپ جیزیاں تالے دعا گو کیونکہ بیٹے بھی آگے سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں سب کے بیٹے اور بیٹیا واپس آجانے چاہیے آپ سب کا پروگرام شرکت کے لیے اپنا اپنے ملکہ خیال رکھئے پارش حضر کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد